ہم سبھی کے بھیتر، ارجہ، رچناتمکتہ اور جوش کے گہرے استوطر موجود ہیں اور ان کا استعمال تب ہی کیا جا سکتا ہے جب ہم اپنے کام سے پیار کرنے لگیں چاہے اس پل ہم اس کام سے نفرت کرتے ہوں یہی بتانا اس چھوٹی سی کہانی کا پرپس ہے اب آگے ان کا دن یادگار بنائیے اچانک کسی نے میری جین کو بگل سے ہواج دی ارے ریپورٹر مہیلا فش خریدنی ہے کیا لونی کا ایک ساتھی وہاں آ گیا تھا اور اس کے ہاتھ میں فش کا بڑا سا سر تھا میں آپ کو یہ بہت سستے میں دے دوں گا حالانکہ اس کے کچھ حصے گائب ہیں پر اس کی قیمت صحیح ہے اس نے فش کے موں کو مسکراہٹ کا آکار دیا اور کہا میں اسے مسکراتی ہوئی سوشی کہتا ہوں صرف ایک سکے کا سوال ہے اور اس نے میری جین کی طرف شرارت بھری مسکان فین کی لونی بھی ہس رہا تھا اور بریڈ اسے لینا چاہتا تھا سٹیسی ممی کے پیروں میں پیچھے چھپ رہی تھی میری جن نے ایک سکہ نکالا اور اس آدمی کو دے دیا جسے ولف کہا جاتا تھا یہ پوچھنے کی جرورت نہیں تھی کہ اسے ولف کیوں کہا جاتا تھا اس کے بال بے ترتیب تھے اور اس کی آنکھیں ہر طرف ایسے گھومتی تھی جیسے شکار کی تلاش کر رہی ہوں یہ بھیڑیا پوری طرح گھریلو بن گیا تھا اور جیدی ایسا ہونا سمبھف تھا تو ولف کا سبحاؤ پوری طرح دادا جی جیسا تھا ولف نے مسکراتے ہوئی سوشی کو بیک میں رکھ دیا اور اسے بریڈ کو دے دیا جو خوشی سے فولہ نہیں سما رہا تھا شرمیلی اسٹیسی نے اس صبح پہلی بار اپنی آواز نکالی اور کہا اسے بھی ایک فش چاہیے ولف ان کے لیے دو فش اور لے آیا اور ان سبی کے پاس ایک ایک مسکراتی ہوئی سوشی تھی لونی نے کہا شکریہ ولف آپ نے ہمیں یہ بتا دیا کہ ارجاوان وشو پرسیت مارکٹ بنانے میں تیسرا تطف کون سا ہوتا ہے کون سا یاد کیجئے پہلی دو بار جب آپ یہاں پر آئیں تھیں آپ کے دماغ میں پہلی چیز کیا آتی ہے مجھے سب سے پہلے لال بالوں والی ایک یکتی یاد آتی ہے جو بیس سال کی عمر کی رہی ہوگی وہ پلیٹ فارم پر تھی اور فش پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ چکنی ہونے کے کارن اس سے دو بار فش چھوٹ گئی تھی پرانتو اس میں اسے مجھا بہت آ رہا تھا آپ کو وہی یکتی سب سے پہلے یاد کیوں آئی وہ اتنی جوشیلی تھی اتنی جندہ دل اور بھیڑ میں ہم سبھی لوگ اس کی بھامناوں کو سمجھتے تھے ہم اس کی جگہ خود کو رکھ کر دیکھ رہے تھے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا دن بریڈ کو کیوں یاد رہے گا اس لیے کیونکہ آج کے دن اس نے بڑو جیسا کام کیا ہے وہ تھنڈے فش لوکر میں گیا اور اس نے آپ کے ساتھ جم کر کام کیا ہم اسے ان کا دن یادگار بنائیے نام دیتے ہیں ہم ایسے طریقے کھوچتے رہتے ہیں جن سے ہم سکھت یادیں پیدا کر سکے اور ہم جب بھی کسی کا دن یادگار بناتے ہیں تو ہم ان کے دل میں سکھت یادیں بھر دیتے ہیں ہم اپنے کام کو جس طرح کھیل کھیل میں کرتے ہیں اس سے ہمیں اپنے گرہکوں کو آکرشت کرنے کے لیے نئے نئے رچناتمک طریقے مل جاتے ہیں یہی تو خاص بات ہے اکرشت کرنا ہم اپنے گرہکوں سے دور کھڑے ہونا پسند نہیں کرتے بلکہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر سممان جنگ دھنگ سے کھیل کا آنند لیں سممان جنگ دھنگ سے جب ہم سفل ہوتے ہیں تو ان کا دن یادگار بن جاتا ہے میری جین نے ایک بار پھر اپنی ڈائری کھولی اور اس میں لکھا ان کا دن یادگار بنائی ہے اس کے دماغ میں وچار آتے گئے وہ گرہک کو آکرشت کرتے ہیں اور اپنے ساتھ مل کر کھیلنے کا نیوتا دیتے ہیں گرہک بھی اس شو کا حصہ بننا پسند کرتے ہیں اور یہاں کی یادیں بعد میں ان کے چہرے پر مسکان لے آتی ہیں اور اس کی کہانیاں وہ لمبے سمیں تک یاد رکھتے ہیں دوسروں کو جوڑنے اور ان کا دن یادگار بنانے کی کوشش سے دھیان گرہک کی طرف رہتا ہے بہت بڑی امنو ویجیان ہے دوسرے آدمی کا دن یادگار بنانے کے طریقے ڈھونڈنے پر اگر آپ کا دھیان لگا ہے تو سکراتمک بھاونائیں تو آپ میں ہمیشہ موجود رہیں گے ہی ہلو کوئی ہے لونی بریڈ اور سٹیسی سب ہی اسے گھور رہے تھے سوری میں یہ سوچنے لگی تھی کہ یہ کتنا سشکت تتو ہے کاش کہ میں ان کا دن یادگار بنائی یہ تتو کا استعمال فسٹ گارنٹی میں کر سکوں اب مارکٹ کھلنے والا ہے ہم بچوں کو کچھ کھلا پھلا لاتے ہیں ہم اپنی باقی کی باتیں وہیں کر لیں گے بچوں بھوک لگی ہے کیا ہاں پورا دھیان دو سڑک کے پار انہیں کافی ہاؤس میں ٹیبل مل گئی اور انہوں نے کافی ہات چوکلیٹ اور سویٹ رولز کا آرڈر دے دیا مارکٹ میں لوگ بہت تیجی سے آتے جا رہے تھے اور لونی نے اس کا دھیان اس طریقے کی طرف کھیچا جس طرح سے دکان کے کرمچاری ان لوگوں سے ویوار کر رہے تھے اس نے میری جین سے کہا کہ وہ ان کے ویوار کو اچھی طرح دیکھے کیونکہ اگر وہ سابدھانی سے دیکھے گی تو اسے انتیم تتو کی یہیں پرابطی ہو جائے گی اس کی آنکھیں ایک کرمچاری سے دوسرے پر گئی اور وہ ان کے مست کھیلنے والے انداز اور کام کرنے کے مجاکیاں طریقے سے پربھاویت ہوئی پھر اس نے کرمچاریوں کے طرف دھیان دیا وہ چوکس تھے ان کی آنکھیں اگلی ایکشن کا موقع تلاش رہی تھی واسطب میں پچھلی رات کے ایک برے انبھو کے کارن اسے جواب ڈھونڈنے میں مدد ملی اسے یاد آیا کہ وہ دو چنچڑے بچوں کے ساتھ سٹور گئی تھی بچوں کو نیند آ رہی تھی وہ بہت دیر تک کاؤنٹر پر اس کلرک کا انتجار کرتی رہی تھی جو دوسرے کلرک سے بتیا رہا تھا باتیں اس کی کار میں ہونے والے بدلاؤں سے سمبندت تھے اس کے بچے ویگر ہو کر اس کی ڈریس کھیچ رہے تھے اور باتیں تھیں کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی ایسا یہاں نہیں ہو سکتا اس نے سوچا یہاں پر کرمچاری پورا دھیان دے رہے ہیں وہ اپنے کام میں پوری طرح تلین اور چوکس ہیں مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ کیا یہ لوگ دیوے سوپنمبی دیکھتے ہوں گے اس نے لونی سے پوچھا کہ کیا یہی وہ تتو ہے جس کی اسے تلاش تھی آپ نے ڈھونڈ لیا مجھے آشرہ ہو رہا ہے اس نے بچوں جیسی شرارتی مسکان کے ساتھ کہا ڈھیلوں کے کچھرا گھر کو ساف کرنے کا یہی طریقہ ہے لونی نے آگے کہنا جاری رکھا میں ایک دکان پر گیا اور میٹ کاؤنٹر پر اپنی باری آنے کا انتجار کر رہا تھا سٹاف خوشنما تھا اور ان کا سمیں اچھی طرح سے گجر رہا تھا سمسیا یہ تھی کہ وہ آپس میں مجھا لے رہے تھے پر وہ اس مجھے میں مجھے شامل نہیں کر رہے تھے اگر انہوں نے اپنی موج مستی میں مجھے بھی شامل کیا ہوتا تو یہ میرے لیے بہت سکھت انوبہ ہوتا ان کی جیادہ تر باتیں صحیح تھیں پرنتو سب سے خاص بات پر انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا تھا وہ مجھ پر دھیان نہیں دے رہے تھے ان کا پورا دھیان مجھ پر کیندرت نہیں تھا ان کا دھیان ایک دوسرے کی طرف ہی تھا میری نے اپنی ڈائری کھولی اور لکھا پورا دھیان دو لونی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ خود سامنے بیٹھا تھا پھر بھی پچھلے کچھ پلس اس کا دھیان کہیں اور تھا وہ اس کا کارن جان گئے جب لونی نے کہا مجھے کام پر لوٹنا ہے حالانکہ میرے ساتھی اعتراج نہیں کریں گے پر مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے حالانکہ میں جانے سے پہلے ایک اور صلاح دینا چاہوں گا میں سننے کے لیے بیتاب ہوں میں یہ نہیں بتانا چاہتا ہے کہ آپ اپنا کام کس طرح کریں پرانتو مجھے لگتا ہے زیادہ اچھا یہ رہے گا کہ آپ کا سٹاف خود فش فیلوسفی سیکھے مجھے نہیں لگتا کہ صرف فش فیلوسفی کے بارے میں بتانے سے آپ کا کام بن جائے گا بریڈ کا یہ سجاؤ اچھا تھا کہ آپ اپنے سٹاف کو یہاں لے آئیں آپ اور بریڈ ایک جیسا ہی سوچتے ہیں سمسیہ سلجانے کی آپا داپی میں میں یہ بھول گئی تھی کہ میرے سٹاف کے لوگوں کو بھی سیکھنے کا موقع ملنا چاہیے اور اپنے انبہوں سے سیکھنا چاہیے بہت بہت دھنیواد ہر چیچ کے لیے آپ نے ہمارا دن سچ مچ یادگار بنا دیا بریڈ گھر لوڑتے سمیں چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا سننے کے سوا میری جین کے پاس کوئی چارہ بھی نہیں تھا اسے پورا دھیان جو دینا تھا اس کے دماغ میں ایک فالتو کا ویچارہ آیا وی مسکرائی اور اس نے اسے سونوار کے لیے رکھ لیا اس نے مجھے بتایا اور پھر میں نے خود ہی اسے کھوج لیا رویوار دوپہر رویوار کی دوپہر کو اپنے نجی سمیں میں میری جین نے اپنی ڈہری کھولی اور اپنے ویچاروں کو سنگشیپ میں سلسلے وار لکھ لیا اپنا رویہ چنیں مجھے لگتا ہے کہ ہم لوگ اس پر کام شروع کر چکے ہیں سٹاف کے من میں جو مینو کا ویچار آیا تھا وہ بہت شاندار تھا اور پرگتی کی پہلی نشانی تھا بینہ اپنے رویہ کو چنیں کچھ بھی کرنا سمیں کی بربادی ہی ہے مجھے اس تطو کے بارے میں اپنی جاگرکتا کو اور بھی جیادہ بڑھانا چاہیے اور اسے لوگ پر یہ بنانا چاہیے کھیل کھیل میں فش مارکٹ ویسکوں کے کھیل کا میدان ہے اگر فش بیچنے والے فش بیچتے سمیں اتنی موج مستی کر سکتے ہیں تو ہم فرسٹ گارنٹی والوں کو نراشت نہیں ہونا چاہیے ان کا دن یادگار بنائیے گرہکوں کو بھی کھیلنے کے لئے پرساہیت کیا جاتا ہے ماحول ایسا رہتا ہے کہ گرہک بھی ساتھ جڑ جائے لاؤس انجلیس کے میرے باس کی طرح نہیں جو مجھ سے ایسے بات کرتا تھا جیسے میں کوئی ٹیپ ریکارڈر تھی انہوں نے مجھ سے کبھی کسی روچک وشے پہ بات کی ہی نہیں پورا دھیان دو فش بیچنے والے کرمچاری پوری طرح گرہکوں پر دھیان دیتے ہیں نہ تو وہ اپنے خیالوں میں گم رہتے ہیں نہ ہی فون پر ویست رہتے ہیں وہ بھیڑ پر نظر رکھتے ہیں اور گرہکوں کے ساتھ جڑنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں وہ لوگ مجھ سے اس طرح بات کرتے ہیں جیسے انہیں برسوں کے بعد آپ کوئی دوست ملا ہو سوم بار صبح جب وہ لفٹ میں گھسی تو اس نے دیکھا کہ بل بلکل اس کے پیچھے تھا اس نے سوچا اب مجھے اس کے آفیس کا چکر نہیں لگانا پڑے گا لفٹ میں بھیڑ تھی اس لیے انہوں نے آپس میں کوئی بات نہیں کی پرنتو جب میری جین کی منجل پر دروازہ کھلا تو وہ بل کی طرف مڑی اور اس نے اپنے بوس کو اپنا بیک دے دیا جس میں سے ایک خاص قسمس کی بو آ رہی تھی ایک توفہ ہے بل اسے مسکراتی ہوئی سوشی کہتے ہیں جب دروازہ بند ہوا تو اس نے بل کی آواز سنی میری جین اسے ڈسک پر آئے کچھ سیکنڈ ہی ہوئے تھے کہ تب ہی اس کے فون کی گھنٹی بجی بڑا آجیب توفہ تھا میری جین بل کی آواز میں تھوڑی سی مسکرات ساف نظر سمجھ میں آ رہی تھی میری جین نے اسے بتایا کہ اس نے شنیوار کو کیا 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 تھا اپنے کام میں جوٹی رہو میری جین مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ فش مارکٹ کا فرسٹ کارنٹی سے کیا سمجھ ہے پرانتو اگر تم مجھے مسکرانے کے لیے مجبور کر دیتی ہو تو تمہاری بات میں کچھ دھمتو ہے جب اس نے فون رکھا تو وہ سمجھ چکی تھی کہ بل کے ساتھ اس کے سمجھ اب بدل گئے ہیں بل کے ساتھ اس طرح کے مجاک کرنے کی حمد اس کے سٹاف کے جارہ تر لوگوں میں نہیں تھی اس نے سوچا حالانکہ یہ عجیب سا لگتا ہے پرانتو مجھے وشواس ہے اسے ہی اچھا لگا کہ میں اس سے نہیں ڈرتی ہوں فیلڈ ٹرپ سو موار کی صبح اپنے سٹاف کی میٹنگ کی پہلی پالی میں وہ سیدھے مدے کی بات پر آ گئی میں پربھاویت ہوئی ہوں اور میرا حوصلہ بھی بڑا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ اپنا رویہ ہر رویہ چننا ہمارے لئے بہت فائدے مند ہے آپ نے یہ یاد رکھنے کے لئے جو طریقے کھوجے ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں اپنا رویہ چنے کا مینو ایک اچھا ویچار تھا اور اس بات کی چرچہ پورے آفس میں ہو رہی ہے اپنے بارے میں اچھی باتیں سننا اچھا لگتا ہے پر اب اگلا قدم اٹھانے کی باری ہے میں آپ سب لوگوں کو ایک جگہ دکھلانا چاہتی ہوں اس لئے ہم لوگ لنچ ٹائم میں فیلڈ ٹرپ پر چل رہے ہیں یہ گروپ بودوار کو جائے گا دوسرا گروپ گرووار کو جائے گا لنچ آپ کو وہیں کرا دیا جائے گا اس لئے آپ کھالی ہاتھ چل سکتے ہیں فیلڈ ٹرپ ایسی جگہ پر ہوگی جہاں شاید آپ میں سے کئی لوگ پہلے جا چکے ہوں گے ہم ایک خاص فش مارکٹ دیکھنے جا رہے ہیں جہاں ہم جیونت محول میں ارجہ کا دھیان کریں گے وہاں پر کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ہماری جیسے ہی سمسیا کو سفلتہ پوروک سلجھا لیا ہے ہمارا کام یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم سفلتہ کے ان کے نسخے سمجھ سکتے ہیں اور انہیں اپنے کام میں لان سکتے ہیں مجھے دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے مجھے اس دن لنچ میں کوئی اور کام ہے اس کے چاروں طرف سے اپتیاں آنے لگی وہ حیران رہ گئی جب اس نے ایک درڑ آواز سنی جو اس کی خود کی تھی میں چاہتی ہوں آپ سبھی وہاں پر رہیں اور اسے سمبھو بنانے کے لیے اپنے کارے کرم میں پھر بدل کر لیں یہ مہتوپورن ہے بہت مہتوپورن ہے بدھوار کو پہلا گروپ لعبی میں ملا اور مارکٹ کی طرف چل پڑا میں آپ سے صرف یہی چاہتی ہوں کہ آپ وہاں کا ماحول دھیان سے دیکھیں اس نے مجاک کیا اپنے ساتھ دہیں رکھنا مد بھولنا اس نے یوگی بیرہ کا ایک ادورن بھی سنایا صرف دیکھنے سے ہی آپ بہت سی چیزیں سمجھ سکتے ہیں اس نے سوچا چلو کام شروع تو ہوا جب وہ لوگ وہاں پہنچے تو فش مارکٹ میں کافی بھیڑ تھی اس لیے ان سب کو الگ الگ سموہ میں بٹنا پڑا اس وجہ سے میری جین ان کی پرتکریہ نہیں دیکھ پا رہی تھی پرنتو اس نے اپنے سٹاف کے کچھ لوگوں کو وہاں پرسند مدرہ میں دیکھا اس نے جون اور سٹیف کو فش کرمچاریوں کے ساتھ گھل مل کر باتچت کرتے دیکھا اور یہ دیکھ کر وہ ان کے قریب پہنچ گئی جب آپ لوگوں پر پورا دھیان دیتے ہیں تو آپ سیدھے ان کی طرف دیکھتے ہیں جیسے آپ اپنے سب سے اچھے دوست کے سامنے کرتے ہیں آپ کے چاروں طرف گھٹنا ہی ہوتی رہتی ہیں پر آپ صرف انہی کا دھیان رکھتے ہیں لال بالوں والے فش کرمچاری نے جون سے کہا جون اور سٹیف کے لیے یہ اچھا ہے اس نے سوچا شروعات بڑیا رہی گرووار کو دوسرا گروپ ٹرپ پر گیا اور جاہر ہے اسے پہلے گروپ سے جانکاری مل گئی تھی کسی نے بھی اس سے کوئی سوال نہیں کیا اور یہ گروپ تھوڑا سنجیدہ رہا جب تک کی کچھ خاص نہیں ہو گیا کافی لمبے سمیے سے فرسٹ گارنٹی میں کام کر رہی سٹیفینی سے پوچھا گیا کہ کیا وہ کاؤنٹر کے پیچھے جا کر فش پکڑنا چاہے گی حالانکہ وہ آفیس میں بہت شرمیلی نظر آتی تھی پر وہ مان گئی اس کی پکڑ سے دو بار فش چھوٹ گئی جس سے بھیڑ کو مجا آیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے کرمچاریوں کو تو زیادہ مجا آیا تیسری کوشش میں اس نے ایک شاندار کیچ لیا جس کی تالیاں بجا کر سراہانہ کی گئی اور لوگوں نے سیٹیاں بھی بجائی وہ سفلتہ کے شکر پر تھی کیونکہ فش کرمچاریوں نے اس کا دن یادگار بنا دیا تھا شکروار دوپہر کی میٹنگ شکروار کی دوپہر کو وہ ہر گروپ سے الگ الگ ملی کیا ایسی جگہ پر کام کرنا جادہ اچھا نہیں ہوگا جہاں ہمیں اتنا ہی مجا ملے جتنا کی پائک پلیس فش مارکٹ کے کرمچاریوں کو مل رہا تھا اس نے پوچھا لوگوں کے دماغ میں اڑتی ہوئی فش کی تصویر ابرائی کچھ لوگوں نے سر ہلایا اور کئی لوگ مسکرائے سٹیفینی کے چہرے پر سب سے بڑی مسکان دکھ رہی تھی پھر وہ حقیقت کی دنیا میں لوٹ آئے شروعاتی مسکرہتوں کے بعد بیروت کے سور ابرے ہم لوگ فش نہیں بیشتے مارک نے کہا ہمارے پاس اچھالنے کے لئے کچھ نہیں ہے بیت نے جوڑا یہ پورشی کر سکتے ہیں ان نے کہا ہمارا کام بورید بھرا ہے کسی دوسرے نے کہا ایک مجا کی آدمی نے کہا چلو ہم لوگ کھریداری کے آرڈروں کو ہوا میں اچھالتے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ کوئی فش مارکٹ نہیں ہے ہم لوگوں کا کام بلکل الگ ہے میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کیا آپ لوگ اپنے آفیس کا محول ویسا بنانا چاہتے ہیں جہاں پر اتنی ہی ارجہ اور آنند ہو جتنا کہ وشو پر سے پائک پلیس فش مارکٹ میں تھا ایک ایسی جگہ جہاں آپ کے چہرے پر مسکان زیادہ بار آئے ایک ایسی جگہ جہاں آپ کے من میں اپنے کام اور اپنے کام کے طریقے کے بارے میں زیادہ سکراتمک بھاونائے ہوں ایک ایسی جگہ جہاں آپ ہر روج من سے آنا چاہیں آپ نے کئی طریقوں سے یہ پہلے ہی دکھا دیا ہے کہ ہم اپنا رویہ چون سکتے ہیں کیا آپ اسی راستے پر آگے چلنے میں روچی رکھتے ہیں سٹیفنی بولی میں یہاں کے لوگوں کو پسند کرتی ہوں لوگ اچھے ہیں پرانتو میں اپنے کام پر آنے سے نفرت کرتی ہوں مجھے اس جگہ پر سانس لینے میں بھی تکلیف ہوتی ہے یہ آفیس کسی مردہ گھر کی طرح لگتا ہے اس لیے میں یہ سوکار کرتی ہوں کہ میں دوسری نوکری کی تلاش کر رہی ہوں اگر ہم اسی جگہ میں کچھ جان فک سکیں تو یہاں کام کرنے میں مجھے جیادہ سنتشتی ہوگی اور میں نشت روپ سے یہیں کام کرتے رہنا جیادہ پسند کروں گی سٹیفنی تمہاری ایمانداری اور سانس کے لیے دھنیواد سٹیف نے جوڑا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر خوشی اور موج مستی کا محول بن جائے رینڈی نے ہاتھ اٹھایا ہاں رینڈی آپ نے اس دن اپنی نیجی جندگی کے بارے میں باتیں کی تھی میری جن میں نے کسی بوس کو ایسا کرتے ہوئے پہلے کبھی نہیں سنا اور اس سے میں سوچنے پر مجبور ہو گیا میں بھی اپنے پتر کو اکیلے پال رہا ہوں اور مجھے اس نوکری کی جرورت ہے اور اس کے لابوں کی بھی میں جہدہ تو نہیں کہنا چاہتا پرن تو مجھے یہ ماننے میں دکھ ہوتا ہے کہ میں کئی بار اپنی کنٹھاؤں کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے لوگوں پر نکال دیتا ہوں ان کے یہاں اتنا اچھا محول ہے جبکہ میں یہاں پر اس مردہ گھر میں قید ہوں آپ نے مجھے یہ احساس دلوانے میں مدد کی کہ ہم اپنے بیجان رویے سے اس آفیس کو مردہ گھر بنا رہے ہیں تو اگر ہم اسے مردہ گھر بنا سکتے ہیں تو ہم اسے کچھ اور بھی بنانے کا وکلپ چن سکتے ہیں یہ سوچتے ہی میں سچ مچ رومانچت ہو گیا اگر مجھے یہاں پر جیادہ مجا اور خوشی ملنے لگے تو مجھے لگتا ہے میری جندگی کے باقی پہلوں پر بھی اس کا اچھا اثر پڑے گا دھنیواد رینڈی وے مڑی اور اس نے اس کی طرف کرتگیتہ سے دیکھتے وے کہا مجھے کئی سر ہلتے وے دکھ رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے جو کہا ہے وے سچ مجھ بہت ہی مہت بکورنا ہے آپ نے اپنے دل سے جو باتیں کہیں ہیں اس نے ہم سب لوگوں کے دلوں کو چھوا ہے دھنیواد آپ کے یوگدان کے لئے دھنیواد چلیے ہم مل کر کام کرنے کی ایک بہتر جگہ بنائیں ایک ایسی جگہ جہاں کام کرنے میں ہم سب کو مجھا آئے سونوار کو ہم فش فلسفی کو تیسری منجل پر لاغو کرنا شروع کریں گے تب تک میں چاہتی ہوں کہ آپ فش مارکٹ کے اپنے انبھوں کے بارے میں سوچیں اور اپنے سوالوں یا وچاروں کو لکھ ہوں گے تو ہم یہ وچار کر سکتے ہیں کہ شروع کہاں سے کرنی ہے مارکٹ میں آپ نے جو بھی دیکھا اُتھ سے اپنے وچاروں کو پریریت ہونے دیں مجاکیہ آدمی نے ایک بار پھر بولا اچھا اگر ہم کھریداری کے آرڈروں کو ہوا میں نہیں اچھال سکتے تو ہم کم سے کم اپنے پرانے رویے کی دھجیاں تو اڑا ہی سکتے ہیں کمرے میں ہسی فیل گئی یہ کتنا اچھا ماحول ہے اس نے سوچا میری اور اس نے ہر ایک کے پاس جا کر انہیں اس کے بارے میں ویقتی کا روپ سے سمجھایا اس نے اپنے سٹاف کو پرساہیت کیا کہ وہ شنیوار اور رویوار کو اپنے خود کے وچاروں کو یاد رکھیں اور انہیں لکھ لیں جب دوسری بیٹھک ختم ہو گئی تو میری جن میں نے انہیں سبتہ کے انت میں سوچنے کے لئے کچھ دے دیا ہے پرن تو کیا وہ سوچیں گے اسے بلکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے آدھا درجن کرمچاری شنیوار اور رویوار کو ایک بار پھر اس مارکٹ میں جائیں گے اور ان میں سے کئی تو اپنے پریوار یا دوستوں کے ساتھ جائیں گے میری جیم کی روپ ریکھا اپنا رویہ چنے فش بیچنے والے کرمچاری جانتے ہیں کہ وہ ہر دین اپنا رویہ چنتے ہیں ایک نے تو یہ کہا جب آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ ویکام کس طرح سے کر رہے ہیں کیا آپ ویکام ادھیر ہو کر اور بور ہو کر کر رہے ہیں یا آپ وشو پرسید ہو کر کر رہے ہیں اگر آپ وشو پرسید ہو کر کام کر رہے ہیں تو آپ کا وہوار پوری طرح سے بدل جائے گا ہم جب اپنا کام کرتے ہیں تو ہم اسے کس طرح سے کرتے ہیں یہی اصل بات ہے کھیل کھیل میں فش بیچنے والے کرم چارے کام کرتے سمیں کھیلتے ہیں اور اس سے ملنے والے مجھے سے انہیں ارجہ ملتی ہے ہم آفیس میں کس طرح زیادہ مجھے دار محل بنا سکتے ہیں تا کہ ہمیں زیادہ ارجہ ملے ان کا دن یادگار بنائیے فش بیچنے والے کرم چاری اپنی موج مستی میں بیچنے کرم چاری اپنے کام پر پوری طرح سے چوکس ہیں ان سے ہمیں یہ سیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں جس جس طرح سے آپ مجھ پر دھیان دے رہے ہیں اور جب میں فش پکڑ رہی تھی ہو جائے اور میں چاہتا ہوں چیزیں بہتر رہوں جب ہر چھے ہفتے بھی گزر گئے آج سب کی پرستتیوں کا دن تھا میری جین نے بل سے پوچھا کہ کیا دوسرے ویبھاگوں کے لوگ اس صبح ان کے ڈپارڈمنٹ کے جروری کام سنبھال لیں گے تاکہ ان کا پورا ویبھاگ میٹنگ کر سکے بل نے یہ کہہ کر اسے آش چکیت کر دیا کہ وہ یہ انتظام تو کر ہی دے گا سات ہی مدد کے لئے وہ خود بھی موجود رہے گا اس نے کہا میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کیا کر رہی ہیں پرنتو میں نے تیسری منجل کے کام کے محول میں جوش کا نیا تیور دیکھا ہے کام پر لگی رہو اور اگر کچھ اور مدد چاہیے تو مجھے بتا دینا وہ تھوڑی نروس تھی ہر ٹیم نے اس سے کم سے کم ایک بار مل کر میٹنگ کی تھی اور اس نے بینہ نیاندرن اپنے ہاتھ میں لیے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا حالان کی ان لوگوں نے اس سے پڑھنے کی سمگری مانگی تھی اور پچھلے دو ہفتوں میں کانفرنس روم کے پریوک کی اجازت بھی مانگی تھی پرنطو کسی بھی ٹیم نے اس سے زیادہ مدد نہیں مانگی اسے سچ میں یہ نہیں پتا تھا کہ اس دن جو چار پستوطیاں ہونے والی ہیں ان میں کیا ہے اور آج بھی دن تھا جب اسے سبھی ٹیموں کی ریپورٹ ملنے والی تھی صبح نو بجے جب بل اور دوسرے کرمچاریوں نے آ کر ان کے آفیس کا کام سنبھال لیا تو وہ اور اس کا سٹاف الیکسس ہوتل کی طرف چل دئیے بل نے کہا شپ کام نہ ہیں وہ الیکسس ہوتل پہنچے اور انہیں مارکیٹ روم کی طرف لے جایا گیا بلکل ٹھیک اس نے سوچا اس نے تیہ کیا تھا کہ اپنا رویہ چنے اپنا رویہ چنے والی ٹیم کی پرستوطی سب سے آخر میں ہونی چاہیے اس نے ہر ٹیم کو یہ بتا دیا تھا میں چاہتی ہوں کہ سبی تتوو میں جو سب سے زیادہ مہت پرنے سب سے آخر میں آنا چاہیے جب وہ میٹنگ روم میں گھسی تو وہ بھاوک ہو گئی کمرہ رنگ ترنگ اور امنگ سے سروبار تھا ہر کرسی میں گوبارے بندے تھے اور رنگ برنگ پھولوں سے سجا کمرہ بہت سندر لگ رہا تھا اس نے سوچا انہوں نے چنوٹی کا بہت اچھی طرح سامنا کیا ہے ان کی گھڑیوں کی چاپی پھر سے بھری گئی ہے سب سے بڑا آش چلے تو کمرے کے پیچھے کی طرف اپنی مچھےرے کی پشاگ میں بیٹھا تھا لونی جب پرستتیاں شروع ہوئی تو میری جن لونی کے پاس جا کر بیٹھ گئی کھیل 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 پلے ٹیم پلے ٹیم کے ایک سدسے نے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کھیچا اور پورے سٹاف سے آگے آنے کو کہا پلے ٹیم کی پروکتہ بیٹی نے کہا ہماری ریپورٹ ایک کھیل کے روپ میں ہے جسے ہم سب لوگ کھیلیں گے پلے ٹیم نے گیم بنایا تھا جس میں رنگین کاغجوں کے گولے بنا کر انہیں فرش پر جمائی گیا تھا تا کہ سنگیت چلتے سمیں آپ ایک گولے سے دوسرے گولے پر پیر رکھ سکیں ہر گولے پر ان کی ریپورٹ کا ایک مکھے بندو لکھا ہوا تھا جب سنگیت بند ہوتا تھا تو کسی خاص گولے پر کھڑے وقتی سے وہاں لکھے واقعے کو پڑھنے کے لئے کہا جاتا تھا یہ ایک طرح کی کی وقت تھی دو طرح کے وچار سمو تھے پہلے میں لابوں کی سوچی تھی اور دوسرے میں عمل میں لائے جانے والے وچار تھے بہت خوب میری جن نے سوچا بہت خوب کھیل کے فائدے خوش لوگ دوسروں کے ساتھ اچھی طرح سے پیش آتی ہیں موچ مستی سے رچنات مکتہ بڑھتی ہے سمیں جلدی گجرتا ہے سمیں اچھی طرح گجرنے سے سواستھ اچھا رہتا ہے کام خود اپنا پورسکار بن جاتا ہے نہ کی پورس کاروں کو پانے کی رہا بنتا ہے تیسری منجل پر کھیل کھیل میں وچار کو عمل میں لانا کچھ پوسٹر لگائے جائیں جیسے یہ کھیل کا میدان ہے یہاں بڑے بچے کھیل رہے ہیں جیسے لنچ ٹائم کومیڈین چھوٹی چھوٹی بکیاں ہوں جو تب جلائی جائیں جب آپ کو کچھ ہلکا ہونا ہوں یا جب آپ کے دماغ میں کوئی بڑیا ویچار آئے رچناتمک تاکہ شکشہ دے جائے ایک رچناتمک چھتر بنایا جائے جسے سینڈ باکس کا نام دیا جائے ویچار لگا تار آتے رہے اس کے لیے ایک پلے کمیٹی بنائی جائے ان کا دن یادگار بنائیے ٹیم اگلی ٹیم ان کا دن یادگار بنائیے ٹیم تھی ہال میں جائیے اور جب تک ہم تیاری کریں تب تک آپ لوگ کافی کا آنند لیجئے یہ ان کا پہلا نردیش تھا جب سب کو کمرے میں بلائیا گیا تو پورا سٹاف چھوٹے چھوٹے سموہوں میں بٹ گیا اور ہر سموہوں کے ساتھ ان کا دن یادگار بنائیے ٹیم کا ایک سدس سے تھا سٹیفینی نے یوجنا بنائی اور سمجھائی میں چاہتی ہوں کہ ہر سموہ پندرہ منٹ میں رن نیتیوں کی ایک سوچی بنائے جس میں ہمارے آنطرق گراہوں کی عوشکتاؤں اور اپیکشاوں کا دھیان رکھا گیا ہو پرنتو پہلے میں کچھ ڈاٹا دکھانا چاہوں گی یہ آنکڑے اس گراہک سروکشن کے ہیں جو آپ جو سامنے دیکھنے جا رہے ہیں وہ آپ کو اچھا نہیں لگے گا ایک سلائٹ سامنے آئی کمرے میں سناٹا کھچ گیا لوگوں کے موہ سے آہ نکلنے کی آواز ساف سنائی دے رہی تھی سٹیفنی نے کہا پہلے تو ہماری ٹیم کو ان پرناموں سے دھکا لگا پھر ہمیں گصہ آیا دھیرے دھیرے ہمیں یہ احساس ہوا کہ یہ گرہکوں کا نجریہ ہے ہم چاہے کوئی بھی صفائی دیں یا کسی بھی طرح سے اپنے ترک رکھیں ہم اپنے آنترک گرہکوں کی بہامناوں کو نہیں بدل سکتے جیسا وہ دیکھیں گے ویسا ہی تو سوچیں گے سوال یہ ہے کہ اس بارے میں ہم کیا کر سکتے ہیں ٹیم کا دوسرا صدد سے اتنے ہی جو شیلے انداز میں بولنے لگا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہمیں اندازہ ہے کہ ہماری بھومی کا کتنی مہت پورن ہے کئی لوگ ہم پر آنس لگائے رہتے ہیں اور جب ہم اپنے ہاتھ کھیچ لیتے ہیں تو ان کی بھاوناوں کا ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا یہ ان کی سمجھا نہیں ہے کہ ہمیں اور بھی بہت سے جمہداریاں نبھانی پڑتی ہیں یا ہمیں کم تنکھا ملتی ہے وہ صرف ان گراہکوں کے سیوہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جن کی بدولت ہمیں اپنی تنکھا ملتی ہے اور ان لوگوں کے نگاہ میں ہم اچھی سیوہ دینے میں روڑے اٹکاتے ہیں پھر سٹی فینی نے کہا ہمیں آپ کا ویچار چاہیے کیونکہ ہمیں ویچاروں کی بہت جیادہ ضرورت ہے کرپیا اس کچرا گھر کو صاف کرنے میں ہماری مدد کیجئے تا کہ ہم اپنے گرہاکوں کا دن یادگر بنا سکیں ہر سموہ کے پاس 45 منٹ کا سمیں ہے جس میں جتنے ویچار اکٹھے کر سکیں کر لیں کرپیا بیٹھ جائیں اور اب سوچنا چالو کر دیں ہماری ٹیم کا صدد سے آپ کی ویچار کو لکھنے کے لئے تیار ہے کچھ دیر تک شانتی چھائی رہی پھر سبھی سمہ سمسیہ پر ویچار کرنے لگے اور پہلی پرستطی کے بعد ملی ارجہ کو اپیوک کرنے لگے سمیں ختم ہونے پر سٹیفنی نے گھوشنا کی اب ہم کچھ دیر کا وشرام کرتے ہیں تا کی لکھنے والے اپنے نوٹ سکول سلسلے وار جمع لیں دس منٹ بعد سٹیفنی نے ایک بار پھر سٹاف کو بلایا اب ہم پر ناموں پر نظر ڈالتے ہیں اور پر اسکار ملتا ہے چوتھی ٹیبل کے سمہ کو چوتھی ٹیبل کے لوگ ان کا دن یادگار بنائی کہ بٹن کا پرسکار لینے کے لئے آئے چھوٹے چھوٹے بٹن باقی سبھی کو بانٹے گئے اس کے بعد ان سبھی کے وچاروں کو سمشیپی کام پر دھیان دیا گیا ان کا دن یادگار بنائیے کے فائدے یہ بیجنس کے لئے اچھا ہے اپنے گراہکوں کو اچھی سیوہ کرنے سے ہمیں سنتوش ملتا کیونکہ دوسروں کی مدد کرنے سے سنتوش ہوتی ہے اس سے ہمارا دھیان اپنی سمشیام سے دور ہٹتا ہے اور ہم دوسروں کے پرتی سکراتمک سوچ بنا کر ان کی سہیتہ کر سکتے ہیں یہ اچھا ہے اس سے ہمیں اچھا لگتا ہے اور ادھیک ارجا ملتی ہے ان کا دن یادگار بنائیہ کو لاغو کرنا اپنے کام کے گھنٹے بڑھائے جا سکتے ہیں تاکہ ہم صبح سات بجے سے شام کے چھ بجے تک مدد کے لئے موجود رہیں یہ ہمارے گرہکوں کے لئے فائدہ من رہے گا اور یہ ہم میں سے کچھ لوگوں کے لئے بھی فائدہ من رہے گا جو الگ الگ سمیں پر آفیس آنا چاہتے ہیں ہم کچھ ادھیان سموہ بھی بنا سکتے ہیں تاکہ ہم اپنے گرہکوں کی سیوہ کرنے کے نئے طریقے کھو سکے کیا ہم وشیش گرہک سموہ پر دھیان کیندرت کرتے ہوئے ادھیان سموہ بنا سکتے ہیں اپنے گرہکوں کی انشانشہ کی آدھار پر سیوہ کے کرمچاریوں کو ماسک اور ورشک پورسکار دیے جا سکتے ہیں فیڈ بیک کی سمپورن پرکریا کو لاغو کرنا ہو جس میں ہمارے گرہک بھی شامل ہو ایک سپیشل ٹاسک فورس گھتت کرنا ہوگا جو ہمارے گرہکوں کو آشچر چکت کرنے اور انہیں آنم دینے کے لیے سمر پیتھو اس ایس سکینڈینیوین ائرلائنز میں شروع کیے گئے پریوگ ستھے گشن کو اپنے ہاں لاغو کرنے کے بارے میں سوچا جانا چاہیے ہم اپنے گرہکوں کے ساتھ ہر سودے کو خوبصورت موڑ دینے کی کوشش کریں گے گرہک سروکشن کے پرینام گرہک ہمارے پاس آنے سے گھبراتے ہیں وہ ہمیں نیند میں چلنے والا کہتے ہیں کیونکہ ہم انہیں ڈھیلے لگتے ہیں ہم جس بے جان طریقے سے ان کے ساتھ پیش آتے ہیں اس سے تو بہتر انہیں یہ لگے گا ہم ان کے ساتھ اچھی طرح سے لڑے ہم جو کام کرتے ہیں وہ پریابت ہیں پرانتو بہت کم بار ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم باہری گرہ کے سیوہ کے لئے اپنی مدد کا پرستا رکھتے ہیں ہم اپنا کام کرتے ہیں بس اور اس سے زیادہ یہ ہم دی جس سے گتی میں سخت پریورتن ہوا پرشت پھومے میں ہلکا سنگیت بج رہا تھا اور اس ٹیم کے ایک سدس سے اپنی آنکھیں بند کر لی جیے اور ایک منٹ کے لئے وشرام کی جیے گہری سانس لی جیے میں آپ کو کچھ ایسی چیزیں دکھانے والا ہوں جن سے ہمیں پورا دھیان دینے میں مدد ملے گی اس نے اس کے بعد کہا اب سنیے کہ ہماری ٹیم کے سدس سے آپ کے سامنے کیا ویچار رکھنا چاہتے ہیں وشرام کی عوستہ میں ہی بنے رہیے اپنی سانس کو ایک جیسا رکھنے کی کوشش کریے اور اپنی آنکھیں بند رکھئے اس کے بعد کچھ پریرنا دائک پنگتیاں پڑی گئی اتیت اتحاس بن چکا ہے بھوش ہے کی ایک پہیلی ہے ورطمان ایک اپہار ہے تب ہی تو ہم اسے پریجنٹ کہتے ہیں جان جان نے اپنی کہانی سنائی میں بہت ویست جندگی جی رہا تھا اس نے درد بھری آواز میں کہا میں جیسے تیسے مہینہ گجارنے کی کوشش کرتا تھا ایک دن میری بیٹی نے مجھ سے پارک چلنے کے لیے کہا میں نے اس سے کہا کہ ویچار تو بڑھیا ہے پر مجھے اس سمیں بہت سے کام نبٹانے تھے میں نے اس سے کہا کہ انتجار کرے تاکہ میرا کام ختم ہو جائے تو ہم پارک چلیں گے پرنتو میرے پاس ہمیشہ بہت سے جروری کام ہوتے تھے اور اس طرح دن گجرتے گئے دن ہفتے بن گئے اور ہفتے مہینے بن گئے روندھی آواز میں اس نے کہا اس بات کو چار سال ہو چکے ہیں اور وہ کبھی پارک نہیں جا پایا اس کی بیٹی اب پندرہ سال کی ہو گئی ہے اور اس کی اب پارک میں کوئی روچی نہیں ہے نہ ہی اب اس کی اپنے پاپا میں کوئی روچی رہ گئی ایک پل کے لئے روکا اور اس نے گہری سانس لی میں نے فش بیچنے والے کرم چاری سے پورا دھیان دینے کی کلا کے بارے میں بات کی اور میں نے محسوس کیا کہ میں گھر پر یا آفیس میں رہتا تو تھا پر وہاں میرا پورا دھیان نہیں رہتا تھا فش بیچنے والے کرم چاری نے مجھے سب پریوار مارکٹ آنے کی سلاح دی میری بیٹی نہیں جانا چاہتی تھے پرنتو میں نے آخر کار اسے چلنے کے لئے منہ ہی لیا ہمیں بہت مجا آیا اور میں نے یہ کوشش کی میں اپنے بچوں پر پورا دھیان دے سکوں جب میری پتنی میرے بیٹے کے ساتھ کھلونے کی دکان پر گئی تو میں اپنی بیٹی کے پاس بیٹھا اور اسے بتایا کہ مجھے دکھ ہے کہ میں اس کے ساتھ سمیہ نہیں گجار پایا اور اس پر دھیان نہیں دے پایا میں نے اس سے معافی بھی مانگی اور یہ کہا کہ اتیت تو بدل نہیں سکتا پر بھوشے میں اس پر پورا دھیان دینے کی کوشش کروں گا اس نے کہا کہ میں اتنا برا ڈیڈی نہیں ہوں جتنا کہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں بس مجھے اپنی ویستتہ کم کرنے کی جرورت ہے میں جانتا ہوں کہ مجھ میں بہت صدھار کی جرورت ہے پر انتو پورا دھیان دینے کی کلا سیکھنے سے میں وہ چیز حاصل کر پایا ہوں جو میں نے پتہ نہیں کب کھو دی تھی میری بیٹی کے ساتھ میری گھنشت تھا جب جان کی بات ختم ہوئی تو لونی میری جن کے کان میں فس فس آیا وہ فش کرمچاری جیکب تھا وہ نیا ہے اور کسی کی مدد کرنے کا یہ اس کا پہلا موقع تھا جینٹ بھی بھاوک ہو گئی جب اس نے اپنی پرانی نوکری میں اپنے ایک سہہ کرمی کے بارے میں بتایا یہ مہیلہ لگا تار میرا دھیان کھیچنے کی کوشش کر رہی تھی پرنتو میں اپنی نجی سمسیوں کے کارن پریشان تھی اور اس لیے ہم میں تال میل نہیں بن پایا پھر ایک وزفورٹ ہو گیا پتا چلا کہ وہ گڑھ بڑ کر رہی تھی اور ہماری پرگتی کی کمی کو چھپانے کے لئے فرج ریپورٹ دیتی جا رہی تھی جب یہ بات اجاگر ہوئی تو اسے صدھارنے کا وقت بھی نہیں بچا تھا اس کی نوکری چلی گئی کمپنی سے ایک کلائنٹ چھن گیا اور کمپنی کو گھاٹا بھی اٹھانا پڑا مجھے بھی آخر کار اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑا کیونکہ ہم اتنا بڑا کام دوبارہ نہیں ڈھونڈ پائے یہ سب نہیں ہوتا اگر میں اپنا پورا دھیان اپنے سہ کرمی پر لگاتی جو مجھ سے مدد مانگ رہی تھی پھر بیت نے اپنی کہانی سنائی جو وہ ٹی وی کے سامنے بائک پر ویام کر رہی تھی اور کچھ پڑھنے کی کوشش بھی کر رہی تھی تب ہی اس کا پتر آیا اور سوفے پر بیٹھ گیا وہ جان گئی کہ اس کا پتر کسی بات سے پریشان ہے ماں کو ایسی باتیں پتہ چل جاتی اس نے کہ اتیت میں اگر ایسا ہوا ہوتا تو میں اپنا کام کرتے ہوئے اس سے باتیں کرتی رہتی پرانتو اپنے تجربے اور طلاق سے میں نے یہ سکھا کہ اپنے پریوار والوں کی قیمت پر پائی جانے والی کارش انتا اچھی یہ سمجھداری کی بات نہیں ہوتی تو میں نے ٹی وی بند کر دیا سائیکل پر سے اترے پترکاؤں کو ایک طرف رکھ دیا اور ایک گھنٹے تک اپنے پتر کا دکھڑا سنتی رہی میں سچ مجھ اپنے اس فینسلے پر خوش تھی کہ میں نے پورا دھیان دینے کا وکلپ چنا تھا سموہ کے کچھ اور صدستیوں نے نجی اور بیجنس کے ملے جولی کہانیاں سنائیں پھر انہوں نے اپنے اس پرتیباددہ کو دورہ آیا کہ وہ ایک دوسرے پر اور گرہ پر پورا دھیان دیں گے جب آپ پورا دھیان دیتے ہیں تو آپ سامنے والے وکتی کو مہت وپرن بنا دیتے ہیں ٹیم کے ایک سدستے نے کہا کسی مدے پر چرچہ کرتے سمیں بھی انہوں نے پورا دھیان دینے کا وعدہ کیا وہ سچ مچ سنیں گے اور اپنا دھیان بھٹکنے نہیں دیں گے انہوں نے ایک دوسرے کو یہ پوچھنے کے لئے پرساہید کیا کیا یہ ایک اچھا سامنے ہے کیا آپ پورا دھیان دے رہے ہیں ایک دوسرے کو یہ سوال پوچھنے میں مدد کرنے کے لئے انہیں گپت کوڈ بنایا آپ کہیں کھو گئے ہیں یہ وشیش کوڈ کسی سمبھاوی تتکالک مدے کا سنکیت دینے کے لئے چنا گیا اور سبھی اس بات پر سہمت ہو گئے کہ ای اپنا رویہ چنے ٹیم اپنا رویہ چنے ٹیم سب سے آخر میں آئی اس ٹیم کی ریپورٹ سنگشپت اور بندو بار تھی ہماری ٹیم نے یہ پایا کہ اپنا رویہ چنے سے آپ کو یہ لاب ہوتے ہیں پہلا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ اپنا رویہ خود چننے سے یہ آپ کی اپنی جمعیداری ہو جاتی ہے اور اس سے تیسری منجل پر ارجہ کا سنچار ہو جاتا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اپنا رویہ چننا اور خود کو بد قسمت سمجھنا دو پرس پر وپری درو ہیں تیسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ سب سے اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے کام سے پیار کرنے لگتے ہیں کام یہ تو تیہ نہیں کر سکتے کہ ہم اپنا من چاہ کام کریں پر ہم میں سے ہر ایک یہ ضرور تیہ کر سکتا ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں وہ ہم دل سے کریں ہم اپنا کام جی جان سے کریں من لگا کر کریں یہ وکل تو ہم چن سکتے ہیں اگر ہم ایسا کر لیں تو ہمارے آفیس میں اتصاہ رچ نات مکتہ اور آنند کا جھرنا بہنے لگے گا اپنا رویہ چنے کو لاغو کرنا ٹیم کی جوشیلی پربکتہ مارگریٹ نے سجاہ دیا کہ اپنا رویہ چنے کو لاغو کرنے کا طریقہ پوری طرح نجی ہے ہم میں سے کئی یہ بھول چکے ہیں کہ ہمیں وکلپ چننے کی شمطہ ہے ہمیں ایک دوسرے کے پرتی سہرد رہنا چاہیے پرانتو ہمیں ایک ساتھ کام کرتے ہوئے اپنی سوطنتر اچھا کی اپنی یوگیتہ کو بھی بڑھانا چاہیے اگر آپ کو وکلپ معلوم نہیں ہے یا آپ کو یہ بھروسہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس چننے کے لئے وکلپ ہے تو آپ ایسا نہیں کر پائیں گے ہمارے سموح میں ایسے کئی لوگ ہیں جنہوں نے جندگی میں بہت کٹھن پرستیتیوں کا سامنا کیا ہے ہم میں سے کئیوں کو اس وچار کو آتم ساتھ کرنے میں تھوڑا سمائی لگے گا کہ ہم اپنا رویہ چن سکتے ہیں ٹیم کے دوسرے سدس سے نے کہا ہمیں اپنا رویہ چنیں وچار کو لاغو کرنے کے دو طریقے کھوجے ہیں اس بارے میں کچھ قدم پہلے ہی اٹھا لیے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے ہر ایک کے لیے ایک چھوٹی سی پستک خرید لی ہے جس کا شیرشک ہے personal accountability the path to a rewarding work life جب آپ لوگ یہ پستک پڑھ لیں گے تو ہم اس پر سموح چرچائیں آجو جد کریں گے اگر ہمارا یہ پریوک سفل ہو جاتا ہے تو ہم کچھ اور پستکوں پر چرچا کر سکتے ہیں جیسے raving fans the seven habits of highly ineffective people gang ho or the road roadless traveled ان سبھی پستکوں سے ہمیں یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ ہم اپنا رویہ چن سکتے ہیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہم نے آفیس میں پریوک کے لئے روئیوں کا ایک مین اتیار کیا ہے آپ نے اس کا ایک سنسکرن پہلے ہی دیکھ لیا ہے ہم اب بھی یہ نہیں جانتے کہ ہمارے آفیس کے درواجے پر پہلا سنسکرن کس نے لگایا تھا اس لئے ہم اس کشرے اسے نہیں دے سکتے تو یہ رہا ہر روچ کے لئے آپ کا مین میری جان نے روئیوں کے مین کو دیکھا یہ دونوں طرف لکھا ہوا تھا ایک طرف ناغ بھو سکوڑے چہرہ بنا ہوا تھا جس کے چاروں طرف گصہ اداسین اور کٹو شبد لکھے ہوئے تھے دوسری طرف ایک مسکراتا ہوا چہرہ بنا تھا جس کے چاروں طرف جوش سہی یوگ فکر مند دیان رکھنے والا اور رچناتما شبد لکھے تھے سب سے اوپر لکھا ہوا تھا آپ اپنا وکلپ چن سکتے ہیں تیسری منجل کے مکھے دروازے کے اوپر ٹنگے مینوں کو یہ بڑا روپ تھا میری جین تدکال کھڑی ہو گئی اور اس نے اپنے سٹاف کے ہر صدس کو بدھائی دینا شروع کر دیا اس میری جین نے سب سے چرچہ کر لی تب تک لنچ ختم ہو گیا تھا وہ جان چکی تھی کہ اب وہ ڈھیلو کا کچرہ گھر کو صاف کرنے کے اپنے مقصد میں کام یاب ہو جائیں گے لونی اور میری جین فرسٹ گارنٹی میں واپس لوٹے اس میں کوئی تاجب کی بات تو یہ تھی کہ ان میں سے بہت سے لوگ لونی کو جانتے تھے تو آپ کے بوس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کو دوسری نوکری کا آفر ملا ہوا ہے لونی نے کہا دو ہفتے پہلے میری جون کو مکھے پرتی دوندے کی طرف سے ایک پرتیاشت آفر ملا تھا کہ اگر ایک کمپنی بدل لے تو اسے زیادہ تنکھا والی نوکری مل سکتی ہے مجھے نہیں لگتا میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے میری پرانی بوس سے چرچہ کی تھی اس محلہ سے جو حالی میں فش گارنٹی چھوڑ کر پورٹلینڈ میں ایک شاندر نوکری پر چلی گئی میں نے اب اس بارے میں کسی سے کچھ نہیں کہا پہلے تو میں یہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آپ نے اتنا اکرشک پرستا کیوں ٹھک رہا پر اب میں سمجھ رہا ہوں آپ اس پرکریہ کے پرتیس مرپت تھی اور آپ ان لوگوں کو مجدھار میں چھوڑ کر نہیں جا سکتے تھی کا اتنا بڑیا ماحول بنا لیا ہے تو میں اس سے چھوڑ کر بھلا کیوں جاؤں ہمارا اچھا وقت تو اب شروع ہوا ہے روی بار سات فروری ایک سال بعد کافی ہاؤس میں میری جین نے اپنی پستک سمپل ابنڈنس کھولی اور سات فروری کی تاریخ نکالی یہ ہے اس نے سوچا ایک سال پہلے میں یہیں بیٹھی تھی اور سوچ رہی تھی کہ میں کس طرح ڈھیلوں کے کچرہ گھر کو صاف کر پاؤں گی دراصل یہیں مجھے یہ احساس ہوا تھا کہ میں بھی اس سمسیہ کا ایک حصہ ہوں اور مجھے دوسروں کو صدھارنے سے پہلے خود کو صدھارنا چاہیے ہوتل میں کمیٹی ریپورٹس بہت بڑی اشروعات تھی سٹاف میں ہمیشہ بہتر بننے کی قابلیت تھی کی کیول انہیں پریریت کرنے کی جرورت تھی اور ایسا فش فیلوسفی سے سمبھ ہوا آج تیسری منجل کا ہلیہ ہی بدل چکا ہے اور ہماری نئی سمسیہ یہ ہے کہ کمپنی کے دوسرے ویبھاوکوں کے لوگ یہاں پر کام کرنا چاہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ارجہ پہلے سے ہی تھی صرف اسے باہر نکالنے کی کسر تھی اور چیئر وومن کا پروسکار بھی سخت سنیوگ تھا میں سوچتی ہوں کہ چیئر وومن حقی بقی رہ گئی تھی جب میں نے ان سے کہا کہ میں اس پروسکار کی دھیر سارے پرتیاں چاہتی ہوں ایک میرے لیے ایک بل کے لیے ایک ایک میرے ویبھاگ کے ہر کرم چاری کے لیے اور ایک لونی کے لیے اور سبھی فش کرم چاریوں کے لیے مجھے خوشی ہے کہ مجھے ملنے والے پروسکار کی ایک پرتی فش پر سر پائک پلیس فش مارکیٹ کے کیش ریجسٹر کے ٹھیک اوپر ٹنگی ہے لونی کے لیونگ روپ میں لگی ہوئی ہے اس نے اپنی ڈیری کھولی اور اس میں سے جان گارڈنر کی کہی ہوئی بات پڑی جو اس نے پہلے لکھے تھی یہ ادھیائی جیون کے ارث جیون کا ارث کسی پہیلی کے حل یا کھجانے کی تلاش کے پورسکار کی طرح ہمیں یوں ہی نہیں مل جاتا جیون کا ارث ہمیں خود بنانا پڑتا ہے آپ اسے بناتے ہیں اپنے عطیت سے اپنے پریم سے اپنی وفاداری سے ماند جاتی کے اپنے انبھو سے اپنی پرتبہ اور سمجھ سے ان چیزوں سے جن میں آپ وشواس کرتے ہیں ان چیزوں اور لوگوں سے جن سے آپ پیار کرتے ہیں ان ملیوں سے جن کے لیے آپ تیا کرنے کے چھک ہوتے ہیں سبھی تطو وہی ہوتے ہیں کیول آپ ہی ان کو ایک نشجت پیٹرن میں جمع سکتے ہیں اور اس طرح اپنی جندگی کا پیٹرن بنا سکتے ہیں یہ جیون ایسا ہونا چاہیے جس میں آپ کو ارث اور گورف کا نبھو ہو اگر ایسا ہے تو پھر سفلتا یا اسفلتا کا زیادہ مہت نہیں رہ جاتا ڈائری پڑھنے کے بعد میری جن اپنی آنکھوں میں آنسوں کو پہنچنے لگی لونی کیا میں کیک کا بچا وا ٹکڑا لے سکتی ہوں اس کے پہلے کہ تم اسے صفہ چٹ کر جاؤ لونی کچھ پڑھتے ہوئے اس سے کچھ دوری پر بیٹھا تھا اس نے میری جن کی طرف پلیٹ بڑھا دی جب وہ کیک اٹھانے کے لئے جھکی تو اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے فش کا کھلا ہوا بڑا سا مو ہے اور اس مو میں ایک چھوٹ ہیرے کی انگوٹھی رکھی ہوئی ہے اس نے لونی کی طرف دیکھا جس کے نروز چہرے پر ایک بڑا پرشن واشک چننے لکھا دکھا تھا اسے اتنی جم کر ہسی آئی کہ اس کا گلہ رندس آ گیا اور اس نے یہی کہا لونی ہاں ہاں جرور کروں گی پر تم مجا کرنا کب بند کرو گے سیٹل شہر میں باہر کا موسم اداس تھنڈا اور نم تھا پر بھیتر کا موسم اب پوری طرح بدلہ ہوا تھا چیئر وومین کا پرسکار سمارو چیئر وومین منج پر آئیں اور انہوں نے اپستی لوگوں کو دیکھا اپنے نوٹس کی طرف دیکھتے وے انہوں نے کہا مجھے آج جتنے گرف کی انبھوتی ہو رہی ہے اتنی پہلے کبھی نہیں ہوئی فرسٹ گارنٹی میں کچھ ایسا گھٹت ہوا ہے جو چمت کاری ہے تیسری منجل پر بیک روم آپریشن ویبھاگ میں میری جین ریمی ریج اور ان کی ٹیم کے صدد سے انہیں یہ ثابت کر دیا ہے کہ جب ہم صبح آفیس میں گھستے ہیں تو ہم یہ چناؤ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا آج کا دن کیسا ہوگا کیا یہ اچھا ہوگا یا برا ہمیں خود سے یہ آسان سا سوال پوچھنا ہوتا ہے کیا یہ دن اچھا گجرنے والا ہے اور اس کا جواب ہمیں اس طرح سے دینا ہے ہاں میں اسے ایک شاندار دن بنانے کا وکل چنتا ہوں یا چنتی ہوں چنتا پوچھا گئے ہیں جو ہمارے مکھیالے کی عمارت کے پرویش دوار پر لگی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے ہمارے کام کرنے کی جگہ جب آپ اس آفیس میں داخل ہوں تو یہ بکلپ چنیں کہ آپ کا آج کا دن شاندار گجرنے والا ہے آپ کے سہ کرمی گراہک ٹیم کے صدد سے اور خود آپ اس کے لیے کرتگے ہوں گے کھیل کے نئے نئے طریقے کھوشتے رہیں ہم اپنے کام کے بارے میں تو گمبیر رہیں پر خود کے بارے میں گمبیر نہ بنیں جب آپ کے گراہکوں اور ٹیم کے سددسیوں کو آپ کی سب سے جیادہ ضرورت ہو تو ان کی طرف پورا دھیان دیں اور جب آپ پائیں کہ آپ کی ارجہ گھٹ رہی ہے تو اس اچوک علاج کو آجما کر دیکھیں کسی ایسے آدمی کی خوش کریں جسے مدد کی سہارے کے شبد کی یا یا کسی ہمدرد کی ضرورت ہو اور اس کا دن یادگار بنائی ہے منو بل بڑھانے اور پریناموں کو بہتر کرنے کا اچوک طریقہ جانے سمجھیں لاغو کریں بار بار فلسفی سنیں اور اپنی پوری شمتہ تک پہنچیں پلیز سبسکرائی، لائک اور شیئر